بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر بے گھر اور لاچار فلسطینی آج بھی طاقت کے نشے میں سرشار یہودیوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں ارض مقدس فلسطین نے جہاں ہر دور میں ہزاروں لاشیں دیکھی ہیں وہیں ہزاروں ایسے شردل جوان پیدا کیے ہیں جو مزامت کی ایسی مثال بنے کہ ان کی جمع مردی کی معترف پوری دنیا ہو گئی اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عظیم فلسطینی مجاہد کی داستان سنائیں گے جسے تاریخ فادی ابو سلا کے نام سے یاد کرتی ہے ناظرین فادی ابو سلا جس نے اپنی معذوری کو اپنی طاقت بنا کر یعودی فوج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور خون کا آخری قطرہ بھی اس مٹی پر قربان ہے ناظرین فادی ابو سلا کا تعلق فلسطین کے علاقے غزہ کے سرحدی شہر اباسان سے تھا جو ہمیشہ ہی سے اسرائیلی بمباری کا شکار علاقہ ہے سال دوہزار آٹھ میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر چڑھائی کے دوران اٹھارہ سالہ نوجوان فادی ابو سلا نے حرمت اقصا کے لیے نہ صرف سہونی فوج کے سامنے مزامت کی بلکہ مجاہدین کے ساتھ مل کر انہیں شدید مشکلات سے دوچار کیا اسرائیلی فوج نے ایک ڈرون حملہ کیا اور میزائل فادی ابو سلا کے گھر کے پاس گرا اس وقت فادی کی عمر بیس سال تھی بیس سالہ نوجوان فادی ابو سلا اس حملے میں شدید زخمی ہوا اور اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا فادی ابو سلا کی شادی سال دوہزار دس میں ہوئی اور اس کے پانچ بچے تھے فادی اپنے خاندان کے ساتھ ایک جھنپڑی نمہ مکان میں رہتا تھا اس نے اپنی ضروریات کے مطابق سائیکل کی شکل کی ایک ویلچئر تیار کروا رکھی تھی جس سے وہ اپنی معذوری کے باوجود نارمل زندگی گزار رہا تھا ناظرین سال دوہزار آٹھ میں جب اسرائیل نے بیت المقدس کو اسرائیل کا در الحکومت قرار دیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ تل عبیب سے جروشلم منتقل کرنے کی منظوری دی جس وجہ سے ہزاروں فلسطینی مظاہرین غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان سرحد کے قریب اپنے حقوق کے لیے اتجاج کرتے نظر آئے تو وہیں اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم فادی ابو سلا بھی اس اتجاج میں بھرپور شریک تھا فادی ابو سلا اپنی ویلچئر پر یہودیوں کے خلاف ہر مظاہرے کی قیادت خود کرتا تھا اس نے ایک مخصوص غلیل بنا رکھی تھی جس سے وہ یہودیوں کو پتھر گھما گھما کر مارتا تھا ناظرین مازوری کے باوجود یہ باہمت نوجوان مسجد اقصہ کی حرمت کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا سہونی قوتوں کے خلاف ہر مظاہرے اور جھڑپوں میں یہ نوجوان صفح اول میں نظر آتا تھا پوری قوت کے ساتھ دشمن کی فوجوں پر پتھروں کی برسات کرتا تھا ایسے ہی ایک دن وہ اسرائیل کے خلاف اپنے خیمے سے نکلا اور سارا دن اسلام دشمنوں کو پتھر مارتا رہا اور اچانک اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی دوپیر کو جب چالیس شہدہ کی لاشیں اٹھائی گئیں تو ان میں ایک ادھوری لاش فادی ابو سلا کی بھی تھی جس کے سینے میں گولی لگی ہوئی تھی ناظرین جب بھی فلسطین کی آزادی کا ذکر کیا جائے گا تو فادی ابو سلا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا فادی ابو سلا شہید اپاہج نہیں تھا اپاہج وہ تمام ستاون اسلامی ممالک کے حکمران ہیں جو آج بھی فلسطینیوں پر کیے جانے والے یہودی مظالم کے خلاف چپ سادے ہوئے ہیں فادی ابو سلا کی غلیل سے پھینکے گئے پتھر ہماری ایٹمی میزائلوں سے کئی گناہ بہتر تھے جو صرف فوجی پریڈوں میں نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں فادی ابو سلا عالم اسلام کی عظیم افواج اور سپہ سلاروں کو یہ پیغام دے گیا کہ دشمن کے خلاف چلے تو غلیل بھی غالب ہے اور نہ چلے تو تمہارے توپ ٹینک اور دیگر جنگی آلات لوہے کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ناظرین معذور فادی ابو سلا کی داستان سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج عرض فلسطین انسانیت کو پکار رہی ہے فلسطین امت مسلمہ کی رات دیکھ رہی ہے تاریخی طور پر یہودی اپنے وطن سے کئی بار اجڑے اور بسے ہیں کبھی روم میں انہوں نے پناہ لی کبھی بابل میں جا بسے کبھی عربوں اور کبھی عثمانیوں کے زیر نگی رہے یہاں تک کہ ہٹلر نے ان کا وہ قتل عام کیا کہ جس کی یاد آج بھی ہر یہودی کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے انیس سو بیس سے پہلے ہی یہودیوں کو ایک جگہ بسانے اور ان کے لیے ایک الگ ملک قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی تھی ناظرین تاریخی حقائق کے مطابق انیس سو اٹھارہ میں فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً چھے لاکھ تھی جبکہ یہودیوں کی آبادی صرف ساٹھ ہزار تھی لیکن انیس سو بائیس میں یہودیوں کی تعداد تیراسی ہزار تک پہنچ گئی یوں ایک منظم پروگرام کے تحت مسلمانوں کی آبادی گھڑتی رہی اور یہودیوں کی آبادی بڑھتی رہی یہاں تک کہ انیس سو اٹھالیس میں یہودیوں کی آبادی تقریباً سات لاکھ تک پہنچ گئی اور پوری دنیا نے مل کر فلسطین کا حق غصب کر کے یہودیوں کو ایک الگ وطن دے دیا پندرہ مای انیس سو اٹھالیس کو اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں آیا اس دوران اسرائیلی توسی پسندانہ ازائم کے نتیجے میں اردن کے مغربی کنارے ویسٹ بینک مصر کی وادی سینہ اور شام کی گولان کی پہاڑیوں کے علاقے اسرائیل کے قبضے میں آگئے یروشلم جہاں پر تینوں مذائب کے مقدس مقامات ہیں اسے متنازع بنا دیا گیا اور پھر عرب اسرائیل تنازع نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا فلسطینیوں کے حقوق غصب کرنے کے رد عمل میں وہاں کے نوجوانوں میں شدید رد عمل آیا انہوں نے اسرائیل کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا فلسطینیوں کی طویل جد و جہد آزادی میں پی ایلو اس کی نمائندہ تنظیم بن کر ابری یاسر عرفات ایک دور میں نہ صرف فلسطینیوں بلکہ پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ہیرو تھے برے صغیر کے مسلمان اس جد و جہد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ نظر آئے 22 جولائی 1940 کو فلسطین پر دہشتگرد تنظیموں نے بمباری کی تو اس وقت برے صغیر کے مسلمانوں نے قرارداد کے ذریعے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کی آج یہ اقدامات کیوں نہیں ہو رہے 1947 میں ہی اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد کے ذریعے دو ریاستی حل کی بات کی جس سے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی اور فلسطین کے 56 فیصد رقبے کو اسرائیل کا حصہ بنا دیا گیا اقوام متحدہ کے اس سری ظالمانہ فیصلے کے خلاف بھی فلسطینی آج تک جد و جہد میں مصروف ہیں فلسطینیوں کی جد و جہد آزادی کے دوران مختلف فارمولے اختیار کیے گئے عالمی طاقتوں نے کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو معایدے کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی امریکہ کی طرف سے معایدہ ابراہیم متعارف کروایا گیا لیکن ان تمام معایدات کا مرکزی خیال اسرائیل کی بالدستی تسلیم کرنا تھا جسے فلسطینیوں نے قبول نہیں کیا اور کئی سالوں سے فادی ابو سلا جیسے نوجوان اس عرض مقدس پر قربان ہوتے رہے دونوں ٹانگوں سے معذور ہونے کے باوجود بھی جد و جہد آزادی جاری رکھی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں نظر آئے اور آخر کار یہودیوں کی بمباری اور فائرنگ کا شکار ہو کر شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے رہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو